ارشد شریف کی موت کیسے ہوئی؟ کون سی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی؟ مقتول صحافی ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹس سامنے آگئی پوسٹ مارٹم کے دوران شہید صحافی کی لاش کا اندرونی و بیرونی تفصیلی معاینہ کیا گیا پوسٹ مارٹم کے لیے ارشد شریف کے جسم کے مختلف آزا کے نمونے لیے گئے جنہیں فرانزک لیب بھیجوا دیا گیا نمونوں کی فرانزک کے بعد پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ تیار کی جائے گی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کی موت سر اور دائیں پھیپڑے پر گولیاں لگنے سے واقع ہوئی تاہم حتمی رپورٹ کے لیے سینئر صحافی کے دل گردے پھیپڑے میدے اور جسم میں موجود دھات کے ٹکڑوں کے نمونے سائنس لیب بھیجوائے گئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کی موت گولیاں لگنے کے بعد دس سے تیس منٹ کے اندر واقع ہوئی پوسٹ مارٹم کے لیے ارشد شریف کی اہلیہ اور پولیس نے درخواست کی تھی جس کے لیے پیمز ہسپتال نے آٹھ رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا موسیقی